اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کتاب میرے حاجی صاحب کا پارٹ تری آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے حاجی صاحب کے جوانی کے حالات اور جوانی میں حاجی صاحب نے کیا دین کی خدمت کی اور کیسے دین دعوت ابلیغ میں لگے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو سب ساتھ جیسے گزارش ہے کہ خود بھی پورا مکمل آخر تک سنے اور تمام دوستوں سے سننے کے بعد اس کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنے کمنٹ بھی ضرور کریں آپ کیا رائے رکھتے ہیں حاجی صاحب کیسے زندگی گزار کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا جیسے ان کی جوانی تھی جیسے ان کے زندگی تھی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفیردوس کے عالی مقامات میں ان کو جگہ دے تو حاجی صاحب کی جوانی کی کچھ حالاتیں نے لکے ہوئے طبیعت کی چستی اور نشات حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں بچپن ہی سے غیر معمولی چستی اور نشات تھا جس نے عمر بر حاجی صاحب کو چاکوچہ بند رکھا کالج کے زمانے میں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ غیر نسابی سرگریمیوں میں ہائیکنگ تیز چلنا میں انتہائی شوک رکھتے تھے چونکہ طبیعت میں ہمیشہ ہی سے چستی تھی اسی شوک نے حاجی صاحب کو اور بھی مضبوط کر دیا پڑھائی کے دورانے ایک مرتبہ کالج میں ہائیکنگ کا مقابلہ ہوا جو پنجاب اولمپیک کے مطاحت تھا اس میں حاجی صاحب نے بھی شرکت کی یہ مقابلہ دس میل کا تھا اس مقابلے کی شرکاہ میں ایک سکھ بھی تھا جس کا قدر چھ فٹ اور قدم لمبے لمبے تھے حاجی صاحب کا قدر ساڑھے پانچ فٹ تھا چنانچہ ایک زوردار مقابلہ ہوا اور وہی سکھ پیل نمبر پر آیا اور حاجی صاحب دوسرے نمبر پر رہے اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور مقابلہ ہوا جو تقریباً تیس کلومیٹر کا تھا حاجی صاحب بتاتے تھے کہ جب یہ ریز شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر میں میرے جوتے میں اگلی جانب انگوٹے کے نیچے ایک کیل گس گیا جس نے میرے انگوٹے کو زخمی کرنا شروع کر دیا اب بیچ مقابلے میں رکنا کیل کے اصول کے مطابق فاؤل تھا چنانچہ میں نے انگوٹے کو موڑ کر بدستور مقابلہ جاری رکھا اور اسی تکلیف کے بہوجود دوسرے نمبر پر رہا ایک مرتبہ سحیب گلزار صاحب جو مولوی عویز گلزار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ حاضر خدمت تھے چونکہ وہ اکثر آج صاحب کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو آج صاحب انہیں ان کے والد آج گلزار صاحب کے ساتھ گزرے وقت کی باتیں سنانے لگے باتوں کے دوران فرمایا کہ چھوٹی کے دن صبح صبح یہ لوگ کہیں جاتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ چھوٹی کے دن تم لوگ کہاں جاتے ہو کہنے لگے کہ ہم لوگ دریائے راوی کے کنارے تیز چلنے کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں حاضر صاحب نے فرمایا میں نے کہا اچھا تم لوگ تیز چلتے ہو کہنے لگا تو چلے گا میں نے کہا ہاں چلوں گا تو ہم لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے کپڑے اتارنے لگے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے ہیکنگ کر رہے ہیں میں نے کہا کہ اس کے لئے کپڑے اتارنے کی کیا ضرورت ہے وہ کپڑے اتار کر کر کرنے کے پہننے لگے اتار کر دوبارہ پہننے لگے میں اپنے کرتے شلوار میں تھا ان کے ساتھ چلنے لگا ان سب کو پیچھے کر دیا میں نے کہا اور تیز چلو گے کہنے لگے مولوی وہ مجھے اس زمانے میں مولوی کہتے تھے کہ تو تیز چل سکتا ہے میں نے کہا چلو تو میں نے سب کی دوڑے لگوا دی حاجی صاحب اتنا تیز چلے کہ وہ پیچھے سے دوڑ دوڑ کر حاجی صاحب کے ساتھ شریک ہونے لگے پھر فرمانے لگے کہ سحیب تیرا والد جو ہے وہ روندیاں مارتا تھا یعنی پیر آگے کر کے میرے پیر میں پنساتا تھا تاکہ میں گر جاؤں اور پیچھے رہ جاؤں کالج میں حاجی صاحب کی یہ چستی اور طبیعت کا نشات مشہور تھا یہی وجہ تھی کہ سردی ہو یا گرمی حاجی صاحب روزانہ صبح پیدل چل کر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے درس میں پابندی سے شرکت کرتے تھے اور یہ طبیعت کا نشات اور پورتیلہ پن آخر عمر تک رہا سن انیس سو پچتر میں جب میں یعنی مولوی فہیم صاحب رائیونڈ آیا تو حاجی صاحب اپنی رفتار میں چل رہے ہوتے تھے اور میں ان کی پیچھے باگتا ہوا ان کے ساتھ ہونے کی کوشش کیا کرتا تھا حاجی صاحب ہمیں دیکھتے تو ہنستے ہوئے فرماتے کہ تم سب پوستی ہو حاجی صاحب کے کالج میں فیزکس کے ایک فروفیسر تھے ان کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ہر سال اپنی سالگیرہ اس انوکے انداز میں مناتے تھے کہ سالگیرہ کے دن جتنی ان کی عمر ہوتی اتنے سال گن کر اتنے ہی میل پیدل چلتے تھے حاجی صاحب کے پڑھنے کے دوران ان کی عمر چالیس سال ہوئی تو انہوں نے حاجی صاحب کو ساتھ لیا استاد تھے انکار کی گنجائش نہ تھی چنانچہ حسب عادت انہوں نے چالیس میل پیدل چل کر اپنے سالگیرہ منائی اور حاجی صاحب بھی ان کے ساتھ چالیس میل چلے یہ چلنا وائے ایم سی سے اچرا نہر کے کنارے تک تھا اس وقت نہر کے صرف نہر کے صرف ایک طرف سڑک تھی جوانی میں چار اکابر سے تعلق حاجی صاحب اپنے جوانی کی زمانے میں چار بزرگوں سے تعلق تھا ان کا تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بڑے اصوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جن نامور لوگوں سے اللہ وحدہ علیہ شریک نے دین کا کام لیا ہے ان کے معاملات میں اپنے بڑوں پر اعتماد اور ان سے مستقل تعلق لازمی جز رہا ہے اور ہر دور میں اپنے اکابر کے ساتھ چمٹنے چمٹے رہنے ہی سے انسان فتنوں سے بچتا ہے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے نیک صحت اطاع فرما رکھی تھی طبیعت میں دین حمیت غالت تھی جوانی کے زمانے میں حاجی صاحب کا بہت سے اکابرین امت اور بزرگوں سے تعلق تھا جن میں خاص طور سے چار نام قابل ذکر ہیں نمبر ایک حضرت مولانا احمد علیہ حوری رحمت اللہ علیہ نمبر دو حضرت مولانا عطاول اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نمبر تین حضرت مولانا حسین احمد مدین رحمت اللہ علیہ نمبر چار حضرت مولانا عبدالقادر رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا خوب چرچہ سن رکھا تھا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے درس قرآن کی شہرت زبان زد عام تھی چنانچہ حاجی صاحب نے لاہور کیام کے دوران مستقل طور پر ان کے درس میں شرکت کا احتمام شروع کر دیا اس وقت حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اگرچہ بیعت بھی فرماتے تھے لیکن حاجی صاحب کا حضرت لاہوری سے کوئی بقاعدہ بیعیت کا تعلق نہیں تھا بلکہ صرف عقیدت اور درس میں حاضری کا احتمام تھا حاجی صاحب حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا اکثر تذکرہ فرماتے تھے اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بزرگی اور کشف و کرامات کے واقعات سناتے تھے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ کچھ لوگوں نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے امتحان کے لیے کچھ حلال اور حرام بسکٹ ملا کر حضرت کے سامنے رکھ دئے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھتے ہی اپنی چڑھی نکالی اور دونوں کو الگ الگ کر دیا ایک اور واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی موقع پر شہر کے بہت سے علماء کو جیل ہو گئی جن میں تحریک ختم نبوت کے عقابر علماء سمیت بہت سے دیگر حضرات شامل تھے جیل میں پہلی دفعہ جب کانے کا وقت آیا تو سب علماء نے کانے پر توقف کر کے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ پر نظر رکھی کہ حضرت کھاتے ہیں یا نہیں حضرت نے کھانا تناول نہیں فرمایا تو علماء کو تشویش ہوئی اور سب مل کر جیلر کے پاس گئے اور بتایا کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کھانا نہیں کھایا یا کوئی اور کھایا کوئی بات تو ضرور ہے جیلر پہلے تو حیران ہوا پھر کھانے کے انچارت کے پاس گیا اور اسے پوچھا آج کھانا کہاں سے لایا انچارت کو اسے سوار کی توقع نہ تھی اس نے کہا جہاں سے روزانہ خریدتا ہوں اسے سے آج بھی لایا ہے جیلر سے رہا نہ گیا تو اس نے اس کساب کو بلایا جس سے کھانے کے لئے گوشت خریدا گیا تھا اور تھوڑا دھمکایا تو کساب نے صاحب صاحب بتا دیا کہ آج ایک چوری کی بکری مل رہی تھی میں نے کم پیسوں میں خرید لی اور اس کا گوشت آپ کے جیل انچارت کے ہاتھ فروخت کر دیا جیلر نے یہ سب بات سن کر علماء کو بتا دی جس میں تمام لوگ حیران ہو گئے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضرت لاہوری صاحب کے درس میں روزانہ شرکت کی وجہ سے طبیعت میں مزید نکھار آ گیا تھا درس کی بہت سی باتیں اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے طریقہ تربیت کا ذکر تو حاجی صاحب کی زبان سے کئی مرتبہ سنا اذکار اور وظائف کے ساتھ ساتھ جسمانی وردش کے لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے مردین سے سائیکل چلوایا کرتے تھے اور اس کی بہت ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے سائیکل آج کے زمانے میں گوڑے کا بدل ہے جہاد کی نیت سے سائیکل چلایا کرو بڑے بڑے علامات جو حضرت کے زیر تربیت تھے صحیح طرح سائیکل نہیں چلا پاتے اور گر جاتے حاجی صاحب کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ سائیکل کو سواری مانتے ہی نہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ سواری تو چار ٹانگوں والو ہوتی ہے جیسے گوڑا گدہ خچر وغیرہ اور دو پاؤں والی تو سواری ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں رہتے ہوئے بھی کبھی سائیکل نہیں چلائی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا وعظ بہت مشہور تھا حاجی صاحب بھی اس کا تذکرہ فرماتے تھے بہت سے لوگ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو اپنے علاقے میں وعظ کے لئے تعاوت دیتے تھے جس کے لئے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کچھ کڑی شرائط دیکھ کر رکھی تھی اور وہ یہ تھی نمبر ایک اپنا خرچ کر کے جاؤں گا سب سے پہلے شرط کیا تھی کہ جہاں پر بھی جاؤں گا اپنا خرچہ کروں گا نمبر دو رہائش مسجد میں ہوگی نمبر تین کانے پینے کا انتظام خود کروں گا نمبر چار آنے جانے کا کرایا یا وعظ کے نام پر کوئی پیسہ نہیں لوں گا اور نمبر پانچ مجھے سٹیشن سے وصول کرنے صرف ایک آدمی آئے گا اگر یہ شرائط منظور ہو تھی تو وعظ کے لئے تشریف لے جاتے ورنہ انکار فرما دیتے یہ تھی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات جوحاج صاحب کے ساتھ اور آگے عدد عداللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ کب ملاقات ہوئی اور کیسے ملاقات ہوئی یہ بھی آپ کے سامنے حضرت عاج عبدالحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جوانی کے زمانے ہی سے شاہ صاحب سے عقیدت رکھتے تھے اور شاہ صاحب کی قائم کرتا جماعت مجلس احرار اسلام کے سرگرم رکن تھے جب کبھی شاہ جی کا تذکرہ ہوتا تو اتنے واقعات معجزویات کے سناتے کہ گوئے ابھی بالکل ان کے سامنے ہیں ان واقعات سے اندازہ ہوتا تھا کہ حاج صاحب مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا عیسیف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت عاج عاج صاحب کے بھی گوئے عاشق تھے واقعات سناتے وقت انداز کچھ یوں ہوتا کہ ان کے فلان جلسے میں یہ ہوا فلان موقع پر یہ ہوا انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت کا واقع تفصیل سے سناتے تھے حضرت عاج رحمت اللہ علیہ نے فلان موقع پر یہ فرمایا وغیرہ وغیرہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حاج صاحب دماغ کی سکرین پر یہ تمام واقعات نقش ہیں چند ایک واقعات کا ذکر بطور خاص کرتے تھے ایک مرتبہ فرمایا کہ امیر شریعت حضرت مولانا عطاول اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی ترخواست کی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیعت کرنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا میں تو بیعت نہیں کروں گا حضرت شاہ جی نے التجا فرمائی کہ ہندوستان میں جتنی بھی خانکاہیں ہیں تقریباً سب میں انگریز کا ہاتھ پہنچ چکا ہے صرف ایک رائے پور کی خانکاہ ہے جو انگریز کے اثر و رسوخ سے بچے ہوئی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے مردین کو بھی آپ کی طرف سے یہ نسبت حاصل ہو جائے مگر حضرت رائپور رحمت اللہ علیہ لیتے کہ مانتے ہی نہ تھے حضرت عطا اللہ شاہ بخار رحمت اللہ علیہ بھی صبح سے شام تک وہیں بیٹے رہے شام کو حضرت رائپور رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو اپنے پاس بلایا اور بیعت فرما لیا اور فرمایا کہ اب لوگوں کو توبہ کروایا کرو گویا خلافت بھی عطا فرما دی ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ ختم نبوت کے ایک جلسے میں حضرت مولانا محمد علی جالندر رحمت اللہ علیہ نے تکریر فرمائی وہ تکریر اتنی جاندار اور جامع تھی کہ اس کے بعد کسی دوسری تکریر کی ضرورت نہ تھی لیکن پرقرام کے مطابق اس کے بعد شادی کی تکریر تے ہوئی مگر شاجی نے تکریر نہیں فرمائی اور فرمایا اس تکریر کا اثر قائم میں رہنا چاہیے حاجی صاحب نے کافی وقت مجلس احرار اسلام کے کارکون ہونے کی حسیت سے گزارا انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت کی حاجی صاحب مکمل معلومات لیتے رہتے تھے اور ختم نبوت کے اکابر علامہ کے احوال سے بخبر رہتے تھے جن اکابر کا تعلق تحریک ختم نبوت سے رہا ہے ان کی اولاد اور متعلقین جب حاضر خدمت ہوتے تھے تو حاجی صاحب ان سے تمام تفاصل پوچھا کرتے تھے مولانا ایجاد مصطفی صاحب مدیر معنامہ بینات کراچی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت عاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت اور شاجی کا تذکرہ شروع کر دیا اس سلسلے میں ایسے ایسے ہوا کیا سنائے کہ میں حاجی صاحب کی قوت حفظہ سے دنگ رہ گیا پھر مجھ سے پوچھا کہ شاجی کی سوانے کس کس نے لکھی میں نے عارض کیا کہ مولانا محمد اسماعیل شجاہ آبادی مولانا سید محمد کفیل شاہ بخاری مولانا عبدالقیم حقانی صاحب نے پھر پوچھا آپ کا دفتر پرانی نمائش ایم اے جنار اور پر ہے میں نے عارض کیا جی ہاں پھر پوچھا وہاں سے رسالہ نکلتا ہے عارض کیا کہ دفتر ختم نبوت کراچی سے ہفت روز ہفت روز ختم نبوت اور ملتان سے مہنامہ لولاک نکلتا ہے حاجی صاحب نے فرمایا لولاک تفیصلہ بات سے نکلتا تھا میں نے بتایا اب ملتان سے نکلتا ہے پھر حاجی صاحب نے فرمایا لندن میں جو ختم نبوت کب دفتر ہے میں وہاں گیا تھا اس مرتبہ برطانیہ کی ختم نبوت کانفرنس ہو گئی میں نے عارض کیا کہ چوبیس جون کو ہو چکی ہے حاجی صاحب نے فرمایا اس کی کچھ کارگزاری سناؤ میں نے جواب دیا حضرت میں خود نہیں گیا تھا بلکہ مولانا عبدالمجید لدیانوی صاحب مولانا علاوہ سایہ صاحب حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب اور دوسرے حضرت تشریف لے گئے تھے ابھی میری مولانا علاوہ سایہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اس لئے مجھے علم نہیں ہے تو حاجی صاحب نے شفقت سے میرے چہرے پر ہلکی سی چبت لگائی مفتی خالد محمود صاحب کا نام سنا تو پوچھا یہ کون ہے عرض کیا کہ مولانا عبدالمجید سکروی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ختم نبوت کی کانفرنس اور رسائل کے بارے میں پوچھنے سے یہ اندازہ ہوا کہ حاجی صاحب کو اب بھی ختم نبوت کے کام کی کتنی فکر لگی رہتی تھی اور پروگراموں اور کانفرنسوں کی کرگزاری بھی معلوم فرمایا کرتے تھے اسی طرح جب اور لوگ بھی حاضر ہوتے تو حاجی صاحب بہت کرید کرید کر سوالات فرماتے جس سے حاجی صاحب کا ختم نبوت سے انتہائی لگاؤ نظر آتا تھا یہ تھی ملاقات حضرت شاجی رحمت اللہ علیہ سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین عبد مدین رحمت اللہ علیہ سے کب ملاقات کیسے ہوئے تو یہ بھی آپ کے سامنے حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کا حضرت مدین رحمت اللہ علیہ سے بھی کالج کے زمانے ہی میں تعلق ہو گیا تھا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدین رحمت اللہ علیہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا یہاں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک خط اور حضرت مدین کا جواب پیش خدمت ہے جو کہ مکتوبہ شیخ الاسلام سے لیا گیا ہے مکتوب محترم عبدالوحاگ گمتلی لوی مکرمی جناب مولانا صاحب زیادہ عن عنایتکم السلام علیکم یہ خط ہے جو غالباً مولانا حضرت مدن رحمت اللہ نے حیث صاحب کو لکھا تھا بعد آداب مسنونک کے عرض ہے مجھے یہ خیال بہت دینے سے گیرے ہوئے تھا کہ کیا ہم کانگرس میں شامل ہو کر ہی آزادی حاصل کر سکتے ہیں علیدہ ہو کر اس عظیم کام کو سرانجام نہیں دے سکتے اور کیا ہندوں کی قیادت میں یہ حصول آزادی کے لئے کوشش کر سکتے ہیں آج جب میں نے مولانا ابوالعالی مودودی کا مضمون پڑا تو مجھ پر کلی طور پر یقین تاری ہو گیا کہ مسلمان اگر غیر مسلم کی قیادت میں کوشش کریں گے تو وہ بے سود ثابت ہوگی اگر کچھ کامیابی بھی ہوئی تو وہ بے ستحی ہوگی اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوگی لیکن میرے دماغ میں اس وقت یہ خیال آیا جب ہمارے سب علماء کانگرس میں شامل ہو گئے تو ہم کیوں کر پیچھے رہ سکتے ہیں لیکن شامل ہونے سے پہلے میں نے سوچا کہ پہلے پہلے مجھ کو تو وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے مقتدر علماء کانگرس میں شامل ہوئے ہیں ایک طالبی لہونے کی حصیت سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ عزران نوازش یہ بتا کر آپ سب حضرات کانگرس میں کیوں شامل ہوئے آچھا یہ ہی سے ہم نے لکھا تھا حضرت مدنی صاحب رحمت اللہ علیکم اور کیوں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ہندووں سے آگے بڑھ کر حصول آزادی کے لیے کوشش کو پسپشٹ ڈال دیا ہے ضرور ممنون اور شگر گزار ہونے کا موقع انعیت فرمائے این نوازش ہوگی میری اپنی حقیر رائے یہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جس شکل سے بھی جمع ہو سکے جمع ہو کر جنگ آزادی لڑے پھر دوسری اقوام ہمارے پیچھے چلے اور ہر کام میں ہم ہی پیش پیش ہوں مجلس احرار مسلم لیگ جمعیت علماء ہند کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ مسلمانہ نے ہند کو بحیثیت مجموع اندوستان میں عابر مندانہ اور خودمختارانہ زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا جائے اور ان کے جائز حقوق اور مفاد کی حفاظت کے ساتھ سیاسی ترقی کے لیے میدان وسیع کیا جائے جب ایک ہی مقصد ہے تو یہ نفاق اور اختلاف کی خلیج اتنی وسیع کیوں ہے یہ جو خلیج اتنی وسیع تر ہوتی جا رہی ہے اس کی روکنے کی تدبیر کو کیوں معرض وجود میں نہیں لائے جاتا مولانا اب العالی موتودی کا مضمون ساتھ ہی بیج رہا ہوں مہربانی فرما کر جواب دے کر ضرور ممنون اور مشکور فرما دے اخکر عبدالوحاب آگے یہ جی حضرت عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ نے خط لکھا تھا حضرت مدنی صاحب کو آگے ہم مدنی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ بھی السلام علیکم والا نامی باعث سرفرازی ہوا میں نہایت عدیم الفرصت ہوں آپ کا مضمون تفصیل طلب ہے کاش اگر کوئی ملاقات کا موقع ہوتا تو تبادلہ خیالات کی پوری صورت ہو سکتی تحریر بہت زیادہ طول چاہتی ہے جس کی فرصت نہیں مودودی صاحب کا مضمون احوال حاضرہ کے ہوتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا میرے محترم کوئی ایسا مسلمان نہ ہوگا جو کہ مسلم راج کا طالب اور خواہش مند نہ ہو جیسا کہ کوئی ہندو اور سکھ اور کوئی پارسی اور عیسائی ایسا نہ پائے جائے گا جو اپنے مذہب اور قوم کی حکومت کا خواہش مند نہ ہو مگر اس کے نصب العین اور قلبی خواہش سے رکنے والے گرد و پیش کے احوال ہوا کرتے ہیں اگر احوال مسائد ہوتے تو یہ ہندوستان کی چھ سو برس کی مسلم حکومت ہی کیوں فنا ہوتی اور کیوں مسلمانوں کے عام پبلک غیروں کو غلام ہوتی آج روئے زمین پر بکول نیو یارک ٹائم مسلمانوں کی مردم شماری ستر کروڑ ہے مگر آزاد مسلمان بمشکل چار پانچ کروڑ نکل سکیں گے صرف ہندوستان ہی کے مسلمان نہیں بلکہ تمام برعظم افریقہ یورپ اور اکثر حصہ ایشیا کے مسلمان مجبور مقہور اور غلام اغیار ہیں اور جہاں یہ آزاد بھی ہیں وہاں بھی حکومت الہیہ بمطابق مودودی صاحب کے تقریبا معدوم ہی ہے ہندوستانی مسلمان تو سب سے جا مجبور اور مقہور ہیں ادھر تو حکومت اعداء اللہ کے دشمن ہی کی ہے ادھر غیر مسلم اکثریت جس نے ہر طرف سے اس کو گیر رکھا ہے اس کے علاوہ اکثریت غیر مسلم بھی معمولی نہیں پچتر فیصد تمام ہندوستان میں غیر مسلم ہیں اور پچیس فیصد مسلمان ہیں علاوہ تفرق کے ظاہرے اور باطنی کی ان خواہشات اور ڈیوائیڈن اور رول نے وہ تشدد پیدا کیا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ پھر اس پر ان کا فقر و فاقہ افلاس انہیں اعدام اسلحہ وغیرہ اور بھی اس کو بحث کی ہوئے ہیں یہ جی بہت لمبا ہے مگر یہاں سے سنا دیں مگر سوائے ناکامی کچھ نہ ہاتھ آیا حضرت سید احمد صاحب شہید رحمت اللہ حضرت مولانا اسماعید شہید رحمت اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا مگر کیا ہوا سن ستاون میں حاجی احمد عدلاللہ صاحب اور حضرت مولانا نانوتوی صاحب اور حضرت مولانا گنگوی صاحب نے کیا کیا نہیں کیا مگر کیا ہاتھ آیا انیس سو چودہ میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا مگر کیا پیش آیا محترم سیاسیات صرف فلسفیات سے انجاب نہیں پاتی بلکہ تاریخ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے تو یہ سارے انہوں نے حاجی صاحب کی تسلیح کے لئے کچھ باتیں لکھی تھی حضرت مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھیں جی یہ پورا خط ہے جو عام آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تو اسی لئے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے محترم سے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ان باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ یعنی تحریک ختم نبوت کے ساتھ لگاؤ رکھ دیتے ہیں اور ہمارے تبلیغ کا یہ مزاج ہے کہ بھئی سب کو ساتھ لے کر چلے اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ تبلیغ والے ختم نبوت کو لوگوں کو نہیں مانتے یا سیاست والوں کو نہیں مانتے یا ختم نبوت والے تبلیغ والوں کو یہ غلط باتیں ہیں ہمارے مولانا جمشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم سب کے سب ہمارے ہم رب کے رب ہمارا جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں یہ سب ہی دیکھو جو بھی اسلام پیلانے کے لئے لگا ہوا ہے وہ دعوت تبلیغ میں شامل ہے دعوت تبلیغ کا معنی کیا ہے کہ خود سیکھنا اور دوسرے اس کو دوسرے تک پہنچانا اور ان کے اوپر عمل کروانا خود بھی عمل کرنا اور اوپر بھی عمل کروانا اگر کوئی جماعت کسی کو دین کی طرف بلاتی ہے دین کی طرف لے کر آتی ہے تو یہ بھی ایک دعوت تبلیغ ہے لیکن آج کل جو ترتیب ہے بقائدہ طور پر بنائی گئی ہے یہ اسی لئے بنائی گئی ہے کہ اللہ کے راسے میں نکلنا انسان کے لئے آسان ہو جائے اگر یہ جماعت یہ ترتیب یہ چیز نہ ہو تو انسان گھر میں بیٹے بیٹے کوئی پانچ فیصد لوگ دین کے اوپر عمل کریں گے کوئی چار پانچ فیصد لوگ دوسروں کو نماز کے لئے بلائیں گے لیکن بقائدہ کوئی ترتیب نہیں ہوگی تو اسی لئے یہ ترتیب بنائی کے لئے یہ یہاں سے یہ خط یہاں سے مزید بات شروع ہو رہی ہے یہ بھی خط میں ہیں تقریباً یہ حاجی صاحب تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی حضرت مدنی سے متعلق رہے یعنی تعلق تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جب کبھی حضرت مدنی کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مجھے فرماتے حضور کہاں سے آنا ہوا میں عرض کرتا کہ تبلیغ سے آیا ہوں اور کہاں سے حضرت مدنی حاجی صاحب سے ایک کرگزاری سنا کرتے تھے اور کہاں گئے تھے کس گاؤں میں تشکیل ہوئی پھر حاجی صاحب تفصیل احوال سنایا کرتے یہاں تک بستیوں کے نام اور وہاں کے باسیوں کے نام تک بتا دیتے کہ اس بستی میں فلان سے اور اس بستی میں فلان سے ملاقات ہوئی دوسرے حضرات دے کر حیران ہوتے کہ یہ نجوان کس بھی تکلفی سے حضرت مدنی سے بات کرتا ہے لیکن حضرت مدنی محبت اور شفقت کے ساتھ حاجی صاحب کی بات سن کر خوش ہوتے تھے آج سے بسات بڑا ان کا لگان تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے حضرت حاجی صاحب سے یہ محبت دیر تک رہی اخیر زمانہ میں جب حضرت مدنی اپنے سیاسی مشاغل میں مصروف ہو گئے تو ملاقات اور کارگزاری کے احوال وغیرہ بھی نسبتاً کم ہو گئے یہ تھی حضرت مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ایک اور ملاقات یہ بھی آپ کے سامنے لگتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی کل حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کب ہوئی کیسے ہوئی حضرت عجی عبدالعہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اگرچہ دیگر اکابرین سے بھی تعلق تھا لیکن حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سے قریب تعلق تھا اسی تعلق کا اثر تھا کہ بیعت کے لئے بھی انہی کا انتخاب کیا حضرت مولانا عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سے تعلق کی ابتداء کچھ اس طرح ہوئی کہ حاجی صاحب جن دنوں لاہور میں مقیم تھے ان دنوں حضرت رحمت اللہ علیہ لہہور تشریف لائے حاجی صاحب کو ان کے منتعلق علم نہیں تھا کہیں سے یہ سنا کہ لاہور میں انڈوستان سے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں تو زیارت کے نیت سے ملنے تشریف لے گئے حضرت رحمت اللہ علیہ لہہور میں شملہ پہاڑی کے قریب حاجی عبدالمتین صاحب کی کوٹی میں قیام پذیر تھے ابتدائی تعرف میں یہ جب معلوم ہوا کہ یہ حضرت عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ ہے جو کہ حاجی صاحب کے آبائی گاؤں گھمتلا ہی کے تھے اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ انہی کی برادری سے تعلق رکھتے تھے تو ان سے انسیت اور بڑھ گئی یہی وجہ تھی کہ حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب پر خاص توجہ عطا فرماتے کہ میرے شیخ کے گاؤں کا ہے اور انہی کی برادری کا ہے لہذا سلوک کے منازل اتنی تیزی سے تے کروائی کہ جو منتحا کو اسباق اور اذکار اذکار دیے جاتے ہیں وہ آئی صاحب کو ابتدائی میں دیے گئے اسی مجلس کے ایک اور واقع ہے کہ حاجی صاحب عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں بیٹے تھے کہ ایک صاحب پینٹ شیٹ میں ملبوس ٹائی لگائے ہوئے اندر آئے پہلے اپنے پتلون اتاری جس کے نیچے پاجامہ پین رکھا تھا جیب سے ٹوپی نکال کر سر پر رکھی ٹائل لگی رہی شاید اس کی طرف دھیان نہیں گیا پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرے لئے دعا فرمایا کہ میں پکا نمازی بن جاؤں آئیسے فرماتے ہیں کہ میں فوراں متوجہ ہوا کہ دیکھو حضرت کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا بھائی جیسے میں دعا مانگ سکتا ہوں ویسے تم بھی مانگ سکتے ہو اور جیسے میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں ویسے تمہاری بھی قبول کر سکتے ہیں بس اتنی بات ہے جو پکیا نمازی ہے ان کے ساتھ اٹھا بیٹا کرو آئیسے فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی معقول لگی کہ واقعی آدمی جن کے ساتھ اٹھے بیٹے گا پھر انہی کی طرح ہو جائے گا اس جواب سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی دل میں نہیں فرماتے تھے بہت مختصر بات فرمایا کرتے تھے یہ تھی آجی صاحب کی چار بڑے اکابر سے اپنی جوانے کے زمانے میں ملاقات اور اس کے بعد کالیسے فراغت اور آجی صاحب کی واپسی اور تبلیغ میں پھر آگے لگنے کے قریبی زمانہ آگے تو اسی لئے آج تک اتنا ہی کافی انشاءاللہ چوتے پارٹ میں آپ کے سامنے پھر آجی صاحب کے کالیسے فراغت پھر انشاءاللہ وہ تفصیل سنائیں گے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنے بھی آگے حاج صاحب کے زندگی کے حالات کے بارے میں واقعات آئیں گے تو وہ آپ تک بروقت مہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ